روح یارم بائی عرید شاہ اپیسوٹ سکس نجانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی اس نے سائٹ پہ دیکھا جہاں یارم تھا ہی نہیں اسے یقین تھا کہ یارم اسی کمرے میں ہے اس کے پاس یہی موقع تھا سب کچھ دیکھنے کا وہ جلدی سے بیٹھ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی اس کے اندازے کے مطابق یارم اسی کمرے میں تھا اس نے کمرے کے دروازی سے چھپ کر دیکھنا چاہا کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور آدمی بھی تھا مگر نجانے کون اس نے اس آدمی کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا شاید یارم کا کوئی ساتھی اس کے گناہوں میں ملوث کوئی انسان جبکہ یارم اپنے ہاتھ میں بلیڈ پکڑے اپنا سر دبا رہا تھا تم تو باہر آ چکے ہو نا اب تمہیں بکرم دادا سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے وہ میرا مجرم ہے اور میرے پاس ہے یارم نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا دیکھو جیول مت بھولو بکرم دادا کے بہت احسان ہے تم پہ تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو وہ بھی صرف ایک لڑکی کے لیے وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے میری بیوی ہے وہ میری محبت ہے اور اس آدمی نے میری بیوی پہ گلت نظر ڈالی ہے وہ ساری زندگی وہیں رہے گا جہاں یارم کازمی اسے رکھے گا تمہاری خلاف جو ثبوت میں نے ڈھونڈا تھا وہ تمہارے حوالے کر چکا ہوں اگر جینا چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے اور جا کر وکرم دادا کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ اگر اس کو ڈھونڈنے نکلو گے تو اپنی پہچان بھی کھو بیٹھو گے مت بھولو اگر وہ واپس آ گیا تو تمہاری اوقات پھر ایک کتے سے زیادہ نہ ہوگی میں تمہیں ایک سلطنت دے رہا ہوں بادشاہی دے رہا ہوں گلامی چھوڑو اور حکومت کرو لیکن یارم کازمی سے گداری کرنے کی گلتی مت کرنا ورنہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے بلیٹ کی طرف اشارہ کیا میں وہ کرسی اس لئے دے رہا ہوں تاکہ تو میرے وفادار رہو اس کمرے میں سوائی کتابوں کے اور کچھ نہ تھا جگہ جگہ فائلز تھیں ایسا لک رہا تھا جیسے یہ کوئی لائبریری ہے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں اسے کون سا ثبوت ملے گا یہاں تو کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا مگر نہ جانے یہ آدمی کون تھا اگر اسے کچھ پتا تھا تو بس اتنا کہ اسے کیڈنائپ کرنے والا بھی وکرم دادا تھا کوئی وہ لوگ ابھی بیٹھے وہی باتیں کر رہے تھے جبکہ روح کو ان کے کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خموشی سے دبے پاؤں جیسے آئی ویسے ہی واپس چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد یارم واپس کمرے میں آیا اور اس کے قریب آکے لیٹ گیا وہ بھی نہ آواز کی یہ سوتی بنی رہی کل کا دن برباد ہو چکا تھا وہ یارم سے چابی حاصل نہ کر بائی تھی اب صبح بھی یارم ناشتہ کر کے جانے لگا تھا وہ اسی اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی اسے کسی بھی طرح سے وہ چابی حاصل کرنی تھی جو اس وقت یارم کے جیکٹ کی جیب میں تھی یارم اس نے بہت ہمت کر کے اسے بکارا وہ دروازے پر رکھ کر ذرا سا مسکڑ آیا اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا وہ آہستہ سے چلتی اس کے قریب آئی یارم جانتا تھا کہ روح نے اسے کیوں پکارا ہے وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جگا روح کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا لیکن اسے سارم کے کہے پر عمل کرنا ضروری تھا وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ماتے پر اپنے لب رکھے اور اسے بلکل بھی پتا چلنے دیئے بغیر اس کی چیکٹ سے وہ چابی کھینچ لی جب اگلے ہی لمحے یارم نے اسے اپنی باہوں میں بھڑ لیا تینکیو سو مچ روح میں تمہیں شکایت کا موقع کبھی نہیں دوں گا وہ اس کا ماتھا جونگتا باہر نکل گیا جبکہ روح نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں اور دپٹے کے بیچ اس کی چین والے چانگو اور چابی کو چھپایا تھا یارم مسکراتا ہوا باہر آیا وہ آج بہت خوش تھا روح میری جان تم سارم کی باتوں میں آ کر بھی میرے ساتھ اس طرح سے کر رہی ہو لیکن تم میرے پاس ہو اور میرے لیے یہی بہت ہے اور کوئی دو ٹکے کا پولیس والا اور وہ جاسوس محصومات تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتے کبھی نہیں تم بھی کتنی بھولی ہو کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہو لیکن میں ہوں نا میں تمہیں کسی کی باتوں میں نہیں آنے دوں گا یارم نے سوچتے ہوئے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں اس کی کیچین گائی تھی ہائے میری محصوم سی چھوڑنی وہ دلکشی سے مسکریا یارم سیدھا آفیس آئے تھا جہاں پر خضر اس کا انتظار کر رہا تھا اسے مسکراتا دیکھ خضر کو حیرانی ہوئی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یارم بہت پریشان رہنے لگا تھا کیا بات ہے آج تو تم بہت کچھ لگ رہے ہو خضر نے پوچھا کیوں بھائی میرے خوش رہنے پر پبندی ہے یارم نے الٹا سوال کیا نہیں کوئی پبندی تو نہیں ہے مگر پچھلے کچھ دنوں سے تم کافی پریشان تھے اس لئے بوچھا ہاں کیونکہ مجھے پچھلے دنوں کچھ دنوں سے مجھے پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ انسپیکٹر میری روح کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس نے تو الٹا ہی کر دیا وہ تو روح کو میرے پاس لا رہا ہے یارم مسکراتے ہوگے بولا مطلب تمہیں ان کے پلان کے بارے میں پتہ چل گیا کیا کیا پلان کیا اس نے خزر نے پوچھا اس کا پلان ہے کہ وہ روح کو میرے قریب کر کے میرے خلاف سارے ثبوت روح کے ذریعہ حاصل کرے گا یارم نے مسکراتے ہوگے بتایا آج کافی دنوں کے بعد اس کے ڈیمپلز پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے مطلب کہ روح اس کا ساتھ دے رہی ہے خزر کو برا لگا نہیں خزر میری روح بہت معصوم ہے وہ سب کچھ میرے لئے کر رہی ہے وہ مجھے بچانا چاہتی ہے یارم کے لہجے میں اس کے لئے بہت محبت تھی لیکن ڈیویل تم نے وہ فون اس تک پہنچنے ہی کیوں دیا اگر تم معصومہ کو اپنے گھر نہیں جانے دیتے تو وہ فون روح تک نہ پہنچتا اور نہ ہی وہ ساریم سے رابطہ کر پاتی تم نہیں سمجھو کہ خزر میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ آدمی میری روح کو کس حد تک میری خلاف کر سکتا ہے تو میں پتہ ہے روح نے کیا کیا اس بے وکوف نے وہ فون مجھ سے چھپانے کی جگہ میری ہی علماری میں میرے ہی کپڑوں کے نیچے رکھ دیا اس بچاری کو تو ٹھیک سے چیزیں چھپانا بھی نہیں آتی تم نے پوچھا نہیں کہ فون کہاں سے آیا خزر نے مسکرا کے پوچھا نہیں یار بچاری کنفیوز ہو جاتی ویسی بھی جھوٹ بولتے وقت اتنی کام پر ہی ہوتی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے مگر پھر بھی میری ہمت دیکھو مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ روح جھوٹ بول رہی ہے یارم کی بات پر خزر کہکہ لگا کے ہسا آج صبح اس نے بڑی ہوشیاری سے میری جیکٹ سے کی چین مکال لی تاکہ وہ اس روم میں جا کے میری خلاف ثبوت ہی کٹھے گرے یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا وہ تمہاری خلاف ثبوت نکال سکتی ہے وہاں سے تم اتنے بے فکر کیسے ہو خزر نے پریشانی سے پوچھا پریشان کیوں ہو رہے ہو وہ کتنی سماتھ ہے میں بتا تو چکا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ وہاں سے کچھ نکال پائے گی فرض کرو سب کچھ اس کے نظروں کے سامنے بھی ہوگا تب بھی وہ اسے کچھ نہیں وہ وہاں سے کچھ نہیں لے پائے گی یارم نے بے فکری سے بتایا تم اس بات کو مزاق میں لے رہے ہو جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کا محصوم دماغ یا چلاکیاں سوچ ہی نہیں سکتا نہ تو اس نے ایسی زندگی جی ہے اور نہ ہی وہ ایسی زندگی کے بارے میں کچھ جانتی ہے جان جائے گی میرے ساتھ رہے گی تو آہستہ آہستہ سب کچھ جان جائے گی جانتے ہو خزر میں نے اس سے کہا کہ ہم نومل زندگی گزارتے ہیں تمہیں اس سب میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہے اگر اس نے سب کو جاننا ہے تو میں اسے سب کچھ ضرور بتاؤں گا میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کیا چیز ہے اور اس کے بعد بھی اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا یہ جو اسے لگتا ہے نا کہ مجھے اندر کروا کر وہ واپس پاکستان چلی جائے گی اس کی یہ غلط فہمی میں چھٹکیوں میں دور کر سکتا ہوں اور کروں گا میں اسے ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے رہا ہوں میرے خیال میں اب اسے پتہ چل جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے اس سارم کو بھی اس کی اوقات دکھانا ضروری ہے اسے لگتا ہے کہ میری بیوی کو میری خلاف کر کے وہ مجھے اندر کروا دے گا لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ڈیبل کے لیے سب برابر ہے اور ڈیبل کے قانون میں روح کو بھی سزا ملے گی یہاں پر گلتی کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں چاہے گلتی کرنے والی میری چاند ہی کیوں نہ ہو اگر اس نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نہ خضر تو بہت پچتائے گی اس کی آنکھوں میں شدید گصہ تھا خضر کو روح پر ترس آ رہا تھا ذرا اس جاسوس کو بلانا یہاں جو ہمیں بیوکوف سمجھ کے اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ رہی ہے آج اس کی بھی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں یارم نے کہا تو خضر ہاں میں گرٹن ہلاتا باہر نکل گیا چابی روح کے ہاتھ لگ چکی تھی میری اور شفا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آج دونوں اس پر نظر کیوں نہیں رکھے ہوئے اس نے اپنے دماغ سے سوچیں چٹکتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کمرے میں آگئی کمرے کو اچھے سے اندر سے لوگ کیا تھا کہ کوئی بھی آنا سکے اور کسی کو شک بھی نہ ہو پھر اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی اس نے ایک ایک فائل چیک کی جس میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا ٹیبل پر لابٹوپ پڑا تھا شاید اس میں سے کچھ مل جاتا لابٹوپ چلانا اسے نہیں آتا تھا اور یارم اپنے خلاف ایسے ثبوت جو اسے پھانسی کے پھندے تک مہچا سکتے ہیں وہ اس طرح سے سامنے تو نہیں رکھے گا وہ بلکل سارم کے دماغ پہ چل رہی تھی سارم نے اسے جو کچھ سارم اسے جو کچھ کہہ رہا تھا بلکل ویسے ہی کر رہی تھی اس نے اپنا چھپایا ہوا فان نکالا اور سارم کو فان کیا سارم اسے جو جو فائل چیک کرنے کو کہتا روح کرنے لگی پھر سارم نے اسے لابٹوپ کھولنے کو کہا اس نے ویسا ہی کیا اور جو چیز اسے لابٹوپ پر نظر آئی اس نے سب کچھ بتا دیا سارم نے کئی فائلز کھلوائیں بہت کچھ چیک کروایا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ بھی پتہ نہ لگوا پایا روح کہاں ہے اس نے شیفہ سے فان پر پوچھا سر وہ آپ کے آفیس روم میں ہیں شیفہ نے بتایا اچھا لنج کیا اس نے یارم نے پوچھا نہیں سر میں گئی تھی پوچھنے انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے جب اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جائے تو پھر سے پوچھنا اور اگر تب بھی منع کر دیا تو مجھے فان کرنا اوکے سر بس اتنا کہتے فان بند ہو گیا بے وکوف لڑکی جیسوسی بات میں بھی تو کر سکتی ہے پہلے کچھ کھا تو لے پتہ تو چلے کتنی جیسوسی کر چکی ہے وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے مسکر آیا اور آفیس میں لگے کیمرے کی مدد سے اسے دیکھنے لگا ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دپٹہ کمر پہ باندھے اپنا مشن بہت خوبی سر انجام دے رہی تھی گوڈ گرڈ میری کیوٹ سی جیسوس سب کچھ کرنا مگر سامنے ٹیبل پہ پڑی یو ایس بی چیک مت کرنا وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا وہ فون کان سے لگائے سارم کی ساری ہدایات پہ عمل کر رہی تھی پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اور دپٹے کے بیچ میں اچھے سے اپنا فون چھپانے کی کوشش کی کیونکہ کافی حد تک جو کہ کافی حد تک ناکام رہی تھی ویسے بھی وہاں کون تھا جو اس کی چوری پکڑنے والا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارب نے لاب ٹاپ آف کر دیا اس وقت محصومہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے آپ کو بہت کونفیڈنٹ ظاہر کر رہی تھی جب یارب نے سائٹ ٹیبل سے کچھ نوٹوں کی گڑیاں نکال کر اس کے سامنے رکھی پھر کچھ کاغزات نکالے کیے رہا تمہارا پاسپورٹ اور ویزا تم یہاں سے جاری ہو یارب نے آجر دیا مگر سر میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی مجھے میرے بابا کی موت کا بدلہ لینا ہے آپ مجھے اس طرح سے واپس نہیں بھیج سکتے محصومہ نے ایک نظر شارف کو دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی اور کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن شارف ضرور دے گا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ محصومہ تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہو اور ہمارے ساتھ اچھا ٹیم ورک کرو گی خیزر نے بولنا شروع کیا لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنے کی جگہ ہماری جاسوسی کر رہی ہو وہ بھی اس پولیس والے کے لیے محصومہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ایک نظر شارف کی طرف دیکھا جو ان سے بے نیاز اپنے موبائل پہ لگا تھا تم جانتی ہو ہم تم سے اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہے ہیں کیونکہ تم صدیق کی بیٹی ہو اور وہ ہمارا بہت اہم آدمی تھا لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے تمہارے یہاں آنے سے ہمیں خوشی ہوئی تھی محصومہ لیکن ہمیں یہ جان کے بہت دکھ ہوا کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جنہوں نے تمہارے باپ کو مار دیا ہاں محصومہ تمہارے باپ کا قتل کرنے والے کوئی گنڈے نہیں تھے بلکہ یہ پولیس والے تھے پولیس نے اسے ایسا چائپ پتہ لگانے کے لیے اتنا ٹوچر کیا تھا کہ اسے زندہ زمین میں دفنا دیا اور تم ان پولیس والوں کا ساتھ دے رہی ہو اور ہمیں دیکھو ہم پھر بھی تم سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں ہم تمہیں واپس پیش رہے ہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے تم وہ واحد لڑکی ہو جو ڈیول کے ساتھ گداری کر کے بھی زندہ ہو اور وہ صرف اور صرف تمہارے باپ کی وجہ سے خضر ایک ایک لفظ چبا چبا کے بولا لہجے میں نرمی جبکہ زبان سے کڑوے الفاظ بول رہا تھا جبکہ موبائل پر پبجی کھیل رہا شارف بالکل بے نیاز تھا مصومہ بار بار شارف کی طرف دیکھ رہی تھی وہ سب کچھ جانتا ہے لیلہ جو کب سے اسے شارف کی طرف دیکھتا نوٹ کر رہی تھی مسکراتے ہوئے بولی یس ڈارلنگ اور میں یہ سب کچھ اس دن سے جانتا ہوں جب روح کے گھر پہ تم نے کہا تھا کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہی ہو جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدیق آخری بار پاکستان اپنی بیوی کی موت پہ گیا تھا اگر میں چاہتا تو میں وہیں بول سکتا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے تم کس ماں سے بات کر رہی ہو کہیں تمہارا رابطہ اوپر سے تو نہیں اس نے آسمان کے طرف اشارہ کرتے معصومیت سے بوچھا مجھے افسوس ہے معصومات تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جو تمہارے باپ کے قاتل ہیں میں جانتا ہوں کہ تم ساریم کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتی ہو لیکن تم شاید یہ نہیں جانتی کہ ساریم اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور تمہارے لیے تو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا اس ساری گفتگو کے دوران یارم پہلی بار بولا تھا وہ اسے بگا کے لائے تھا اپنے ساتھ اس کے پورے خاندان سے دشمنی مول لے کر اس نے شادی کی تھی اس کے ساتھ اور روا اس کے دوسرے بچے کی ماں بننے چاہ رہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر تم سے شادی کرے گا وہ تمہیں بیوکوف بنا رہا ہے اور افسوس کہ تم بن رہی ہو یہ تمہارا ٹکٹ پاسپورٹ اور ویسا ہے تم یہاں سے جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے تمہیں جب پی رقم کی ضرورت ہو تم ہم سے رابطہ کر سکتی ہو اور جہاں تک صدیق کے قاتلوں کا سوال ہے تو وہ تم سے زیادہ ہمارا معاملہ ہے ہم کو دھل کر لیں گے اب تم جا سکتی ہو لیلا اسے یہاں سے بھیشنے میں تم اس کی مدد کرو گی اور اسے باحفاظت واپس پاکستان پہنچا ہوگی اس نے لیلا کو دیکھتے ہوئے کہا اوکے بوس لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے لے کے باہر چلی گئی جبکہ اب یارم اور خضر دونوں شاریف کو بہت سیریس نظروں سے دیکھ رہے تھے جس نے اپنی گیم میں مگن ایک نظر اٹھا کے ان دونوں کو دیکھا مجھے اس طرح سے مت دیکھو میں بلکل ٹھیک ہوں اس نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن ان دونوں نے اسے گور نانا چھوڑا ہاں یار میں کچھ زیادہ سیریس ہو گیا تھا لیکن اب میں ٹھیک ہوں شاریف نے انہیں یقین دلانا چاہا لیکن ان دونوں نے گور نانا چھوڑا اوکے فائن مجھے برا لگ رہا ہے اس نے ایسا کیوں کیا وہ بھی اس کمینہ انسپیکٹر کے لیے یار وہ کمینہ انسپیکٹر مجھ سے زیادہ ہینڈزم تو نہیں ہے وہ اداسی سے بولا آج رات پارٹی کرتے ہیں شاریف کی بریک اپ پارٹی خضر نے مسکراتے ہوئے پلان بنایا ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے شاریف مسکین صورت بنا کے بولا مصومہ اپنا سارا سمان پیک کر چکی تھی جبکہ اس دوران لیلہ ہر وقت اس کے ساتھ تھی لیلہ نے اس کا سارا سمان پیک کرنے میں کافی مدد کی تھی بہت اچھی نہ سہی لگن اس چھوٹے سے عرصے میں وہ دوست تو بن گئی تھی لبکہ مصومہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے یہ سب اس کا مزاق اڑا رہے تھے یہ سب جانتے تھے مصومہ کیا کر رہی ہے اور وہ شاریف جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا اس کے بارے میں اور اسے شب تک نہ ہوا وہ تو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی اور اس کے باپ کا قاتل تھا کون ساریم جیسا انسان نہ کہ جیویل جیسا اس کے باپ کو مارنے والے پولیس والے تھے اور وہ اتنے وقت سے سوچ رہی تھی کہ ساریم اس کے باپ کے قاتلوں کا پتہ لگائے گا جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے قاتل کون ہے وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا اور وہ کتنی آسانی سے استعمال ہو رہی تھی کاش وہ ساریم کا ساتھ دینے کی جگہ جیبل کا ساتھ دیتی آج اپنے باپ کے قاتلوں تک پہنچ چکی ہوتی ان سے بدلہ لے چکی ہوتی کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو مصومان لیلا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں لیلا میں نہیں جانا چاہتی وہاں میرا ہے ہی کون تم نے کبھی ایک خالی گھر میں زندگی جی ہے میں وہاں خالی گھر میں رہتی تھی پچھلے دو سال سے ہمارے آن کے پیچھے کوئی نہیں ہے بابا ہر سال ہم سے ملنے آتے تھے میرے لئے ہزاروں گفٹس لاتے تھے شاید دنیا کے لئے اچھے انسان نہیں تھے لیکن وہ اس دنیا کے سب سے پیارے بابا تھے مصومان بھیگی آنکھوں سے مسکرائی انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا تمہیں پتا ہے لیلا جب مجھے پتا چلا کہ میرے بابا اس طرح کا کام کرتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا میں بابا سے نراز ہو گئی میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن ایک دن امی نے مجھے سمجھایا کہ میرے بابا ایسے نہیں ہے وہ جو بھی کرتے ہیں صحیح کے لئے کرتے ہیں وہ غلط طریقے سے غلط کام کروکتے ہیں میرے بابا غلط ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو صحیح لوگوں کو کرنے چاہیے میرے بابا کے کام کرنے کا طریقہ غلط ہے لیکن میرے بابا غلط نہیں ہے میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں میرے بابا بہت اچھے تھے زیادہ وقت ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود بھی میرے بابا نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے مجھ سے اتنے دور رہنے کے باوجود بھی ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ تھے جب دو سال پہلے امی کا انتقال ہوا تب وہ پاکستان آئے تھے میں نے بہت کوشش کی بابا کو بہت منائیا مجھے اپنے ساتھ لے چلیں لیکن وہ نہیں مانے وہ چاہتے تھے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں اور پھر ایک دن خزر سر کا فون آیا کہ بابا نہیں رہے کسی نے میرے بابا کو بے دردی سے مار دیا اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی میرے بابا گلت نہیں تھے نہ ہی وہ گلت کام کرتے تھے تو پھر میرے بابا کو اتنے برے طریقے سے کیوں مارا گیا سب لوگ جنہوں نے میرے بابا کو مارا سخت سے سخت انجام کے حق دار ہیں مجھے یقین ہے کہ دیویل سر ایسا ہی کریں گے وہ ان لوگوں کو سزا ضرور جلوائیں گے ہاں یہ افسوس ہے کہ میں اپنے بابا کے قاتلوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤں گی مصومہ روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئی جبکہ لیلہ اسے گوھر سے سن رہی تھی تم ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھ پاؤں گی مطلب تم کہیں جا رہی ہو لیلہ نے انجام بنتے ہوئے پوچھا کیا مطلب مصومہ سمجھ نہ پائی مطلب مصومہ بی بی یہ سمان ہم اس لئے پیک کر رہے ہیں کیونکہ تمہیں ہم فلیٹ میں شفٹ کر رہے ہیں پولیس کو شک ہو چکا ہے لیکن تم کہیں جا رہی تھی کیا لیلہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھیں مصومہ صدیق تم ڈیول کی ٹیم کا حصہ ہو ہاں تم گلت راستے پر نکل گئی تھی تھوڑی سی بہک گئی تھی مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم تمہیں اس طرح سے چھوڑ دیں ہاں تم نے گلت کیا تمہیں وہ فون روح تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا تم جانتی ہو تو جیول اس معاملے میں کتنا ڈچی ہے تمہیں خود اندازہ ہے کہ وہ روح سے کتنی محبت کرتا ہے تم نے شارف کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا اس کے جسپات تمہاری لئے بہت گھرے تھے لیکن اس سب کے باوجود بھی جیول نے تمہیں معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن وہ صدیق سے نظریں نہ ملا پائے تمہیں پتہ ہے مصومہ تمہارا باپ دن میں پچیس بار تمہارا نام لیتا تھا مجھ سے کہتا تھا تم بالکل میری بیٹی جیسی ہو تمہیں پتہ ہے تمہارے لئے ساری شاپنگ یہاں سے میں کر کے بھیجتی تھی ہم سب مل کر تمہارے لئے شاپنگ کیا کرتے تھے کیونکہ ہم سب میں سے فاملی صرف صدیق کی تھی وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم اس کا دوسرا خاندان ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح سے یہاں سے بھیج دیں گے کیا تم ہماری فاملی کا حصہ نہیں ہو مصومہ لیلہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جبکہ وہ شرب اندگی سے نظرین نیچے زمین پر گاڑے بیٹھی تھی نہیں مصومہ تم بھی ہماری فاملی کا حصہ ہو صدیق نہیں رہا لیکن تم تو ہونا ہمارے ساتھ اور ڈیبل کو یقین ہے کہ اب تم انسپیکٹر ساریم جیسے گھٹیا انسان کی با تمہیں کبھی نہیں آگی جلدی سے اپنا سمان لو اور باہر آؤ میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور یہ رونا دھونا بند کرو ڈیبل کی ٹیم کے لوگ روتے نہیں ہیں لیلہ جو کب سے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی آخر میں سختی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی اب تم کبھی بھی اسے دیکھنا نہیں چاہو گے نا خیزر نے جنس کا گلاس بھر کے اس کے سامنے رکھا میرے یار ہمیں کوئی اور بات کرنی چاہیے شارف دکھی انداز میں بولا کوئی اور بات نہیں ہم یہی بات کریں گے تمہیں مجھے گیرنٹی دینی ہوگی کہ تم کبھی زندگی میں اس کے طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھو گے اس نے تمہارا دل توڑا ہے اب یہ بات الگ ہے کہ تمہارا یہ نازک دل دل میں سو بار ٹوٹا ہے اوے اس بار سیریس والا ٹوٹا ہے شارف دکھی آشی کی طرح بولا اتنی سختی سے میرا دل پہلے کسی نے نہیں توڑا اگر تم میرے جذبات کی قدر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے شارف نے جوس پیتے ہوئے کہا بھائی آپ بھی پی لیں آپ بھی تو دکھی ہیں آج کل شارف کو اچانک یاد آ گیا کہ ڈیول اس کا بھائی ہے نہیں میری بیوی مجھے چھوڑ کے نہیں گئی اور نہ ہی میں اسے جانے دوں گا اور ویسے بھی میری بیوی کو اس کی سمیل پسند نہیں یارم نے شراب کا گلاس خود سے دور کرتے ہوئے کہا آج کے بعد کسی لڑکی پر یقین نہیں کروں گا سب لڑکیاں دھو کے بعد ہوتی ہیں شارف ہاتھ ہلا ہلا کی دکھی انداز میں بول رہا تھا جبکہ اس کے اس انداز پر خضر ہس ہس کے پاگل ہو رہا تھا ایک بات تو کلیئر ہے اگر اب وہ تیرے سامنے بھی آ جائے تو تو اس کی شکل تک نہیں دیکھے گا ہے نا خضر نے پھر سے کہا میرے باپ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا یہی سننا چاہتا تھا نا تو وہ میرے سامنے آئے گی میں اس سے نظر پھیر لوں گا یہی سننا چاہتا تھا اب پڑ گئی دل کو تھنڈ وہ گسے سے چلاتے ہوئے بولا جبکہ ہاتھ دونوں خضر کے گریبان پہ تھے ہاں پڑ گئی تھنڈ اب تجھے بھی تھنڈ پڑواتا ہوں کہیں نہیں جاری تیری معصومہ وہ یہی رہے گی ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے لئے کام کرے گی شارف وہ صدیقی کی بیٹی ہے اور صدیق ہمارے لئے کیا تھا یہ تو بھی جانتا ہے ہم صدیقی کی بیٹی کو دربدر ٹھوکریں کھانے کیلئے نہیں چھوڑ سکتے وہ شارف کا گال تپ تپا کر مسکرا کر بولا مطلب مطلب حصومہ نہیں جائے گی اس نے دونوں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں وہ تو نہیں جائے گی لیکن تم تو اب کبھی اس کے شکل نہیں دیکھو گے اسے دیکھتے ہی اپنا مو پھیڑ لوگے خضر نے پھر سے شرارتی انداز میں کہا جس پر شارف نے بیویسی سے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا جو اس کے اس طرح سے دیکھنے پر کہہ کہاں لگا کے حصہ تھا یار میں نشے میں ہوں نشے میں تو انسان کچھ بھی بکواس کرتے تھا نا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے شارف ماسون سی شکل بنا کی بولا یارم گھر آیا تو کل کی طرح آج بھی وہ باہر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی وہ بھی اس کی قریب صوفے پر جڑ کے بیٹھ گیا میرے انتظار کر رہی تھی بہت محبت سے پوچھا ہاں وہ اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی کوشش بیکار حیمت کیا کرو تو مجھ سے دور نہیں جا سکتی اس نے آنکھوں میں سختی لیے اس کی حرکت کو روکنا چاہا روح خموش ہو کے بیٹھ گئی بہت مس کیا آج تمہیں اس کے گال پہ اپنا ہاتھ رکھا اس کا چہرہ قریب کرتے ہوئے بولا یارم کھانا لگ کیا ہوگا اس نے دور ہونے کے ناکام سے کوشش کی ابھی میرا کھانا کھانے کا موٹ نہیں ہے یارم نے اپنے لگ اس کی گال پہ رکھے روح اپنے آپ کو سنبھالتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی یہ کیا حرکت ہے روح تمہیں پتا ہے نا یہ سب مجھے پسند نہیں ہے آنکھوں میں سختی لیے گسے سے بولا یہاں پر شفا کبھی بھی آ سکتی ہے اس لیے روح نے بہانہ بنانے کی ناکام سے کوشش کی لیکن یارم کو اچھا لگا تھا ہم صحیح کہہ رہی ہو چلو روم میں چلتے ہیں یارم اس کا ہاتھ تھامے بینہ اسے بولنے کا موقع دیئے بینہ اسے یارم اس کا ہاتھ تھامے بینہ اسے بولنے کا موقع دیئے روم میں لے آیا اور دروازہ لاک کر کے اپنا جیکٹ اتار کے دور پھینکا اب یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا یارم آپ کہہ رہے تھے نا ہم کہیں باہر چلتے ہیں دینر کے لیے لانگ ڈرائیو شاپنگ وہ مشکل اپنی بات مکمل کر پائی جبکہ یارم اسے اپنے قریب کیے اس کے بال تک کھول چکا تھا آج میرا کہیں جانے کا موٹ نہیں ہے اب سارا وقت میں تمہارے ساتھ گزاروں گا ویسے بھی آج بھی کافی دیر ہو چکی ہے کل کی طرح کھل تمہارا موٹ نہیں تھا آج میرا موٹ نہیں ہے اس کی سرائی دار گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا پلیز چلتے ہیں نا مجھے اپنے لیے کچھ سمان لینا ہے روح نے اس کی پناہوں سے نکلنے کی ناکام سی کوشش کی روح کیوں ترپا ری ہو مجھے کتنے دنوں سے میں دور ہوں تم سے تھوڑا سا تو احساس کر لو وہ اسے ایک بار پھر سے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بولا یارم پلیز روح کی بات ہی ادوری رہ گئی تھی کیونکہ یارم اس پر جھک چکا تھا پھر اگلے ہی لمحے یارم نے اسے چھوڑ دیا میں باہر تمہارا انتظار کرتا ہوں جل دیا اپنی خواہش میں آج رات پوری کر لوں گا وہ بس اتنا کہہ کر چلا گیا جبکہ روح کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے قریب آیا لیکن اس سے پہلے جب بھی اس کے قریب آیا تھا اس کا یارم تھا کوئی قاتل نہیں کوئی درندہ نہیں تھا اور آج وہ یارم کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی جب بھی یارم اس کے قریب کھڑا ہوتا بلکل ویسے ہی جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اس آدمی کو مار ڈالا تھا اور نہ جانے اور کتنے ہی لوگوں کی جان لے چکا تھا وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کبھی ایک عام زندگی نہیں گزار سکتی تھی وہ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی جلدی سے علماری کی طرف آئی جہاں یارم کے کپڑوں کے نیچے اس نے فان چھپا کے رکھا تھا اس نے جلدی سے وہ فان اس بیک میں رکھا جو یارم نے اسے لے کے دیا تھا اور باہر آئی جہاں یارم اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اسے لے کر سب سے پہلے شاپنگ مال آیا تھا تمہیں جو جو چاہیے جلدی لو پھر دینر پہ چلیں گے وہ اسے اپنے ساتھ لیے شاپنگ مال کے اندر آیا اسے کچھ نہیں چاہیے تھا بس بے مقصد ہی چیزیں دیکھنے لگی وہ اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا اسے یہ سوچ کے برا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے دور جانے کے بہانے جھون رہی ہے لیکن وہ اس کی کنڈیشن بھی سمجھ سکتا تھا ایک عام زندگی گزارنا اتنی جلدی اس کے بس میں نہ تھا جلدی کرو روح تم بیکار میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو میں تمہاری ہیلک کر دیتا ہوں وہ اس کے سامنے رکھے کئی ڈریسز اٹھانے لگا یارم یہ سب مجھے نہیں چاہیے میں اپنی پسند سے دیکھ رہی ہوں نا روح نے سمجھانے کی کوشش کی نہیں روح تم اپنی پسند سے دیکھ نہیں رہی ہو تم صرف میرا وقت برباد کرنا چاہتی ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا لیکن یارم یہ مجھے پسند نہیں ہے روح نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لینے چاہے بی بی اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم کسی کو دے دینا لیکن میری یہ رات برباد کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت ارے یارم بھائی کیسے ہیں آپ روح نے اپنے پیچھے سے ایک پیاری سی آواز سنی یہ کیا طریقہ ہوا مائرہ سے جب آپ کا دل ہوا مل جاتے ہیں اور بہن کو بھول گئے اور وہ مو بنا کر شکایتیں کرنے لگی کیا کروں یار تمہاری بھاوی بھی سانس نے لینے دیتی کبھی یہ کبھی وہ ساری ٹھیک کہتا ہے شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو کہ عورت کیا ہے اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا جبکہ روح خاموشی سے کبھی یارم کو تو کبھی سامنے کھڑی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتی جو بڑی سی شال میں اپنا آپ چھپائی کھڑی تھی یقیناً وہ پریگنٹ تھی آپ لوگوں کو تو بس عورتوں پہ الزام لگانے کے بہانے چاہیے جبکہ یہ تو شکل سے ہی دیکھ رہا ہے کہ کتنی معصوم ہے میری بابی اور وہ نے روح کو گلی لگاتے ہوئے کہا اسے یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگ رہی تھی جبکہ اس کے پیچھے ساریم کو آتے دیکھ کر کیوں ساریم؟ یارم نے مسکراتے ہوئے ساریم کو گلے لگایا نہیں یارم ان عورتوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اور ڈھنگ کا کام کر لیں ساریم نے بقاعدہ اروہ کا مزاگ اڑاتے ہوئے کہا اچھا ہوا ساریم تو مجھے یہی مل گئے ورنہ میں آج نہیں تو کل تمہارے پاس ضرور آنے والا تھا روح اپنا بیک دینا ذرا اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیئے بغیر ہی بیک اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر ساریم کا دیا ہوا فون نکال کر ساریم کی طرف کیا یہ تمہارا فون واپس کرنے کے لئے آنے والا تھا میں تینک یو سو مچ تم نے روح کو ضرورت کے وقت اپنا موبائل استعمال کرنے کے لئے دیا اس نے ساریم کے ہاتھ میں فون پکڑاتے ہوئے اس کی مٹھی اپنے ہاتھ سے بند کی جس پہ ساریم نے ایک نظر روح کو دیکھا پھر بڑی مشکل سے مسکرا کر فون لے لیا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی یارم نے کہا بہت جلد نہیں بلکہ پرسو ملاقات ہوگی پرسو آپ دونوں دینر ہمارے ساتھ ہمارے گھر پہ کریں گے مجھے ساریم نے بتایا تھا آپ کی شادی کے بارے میں لیکن پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ دونوں ہنیمون پہ جا چکے ہیں لیکن اب نو بہانہ پرسو شام سات بجے آپ دونوں میرے گھر پہ ہونے چاہیئے بس بات قتم اروہ نے آرڈر دیا جس پہ وہ مسکرا دیا اب اپنی بہن کا حکم تو ٹال نہیں سکتا وہ مسکرایا اور جھک کر مائرہ کے گال پہ پیار کرتے ہوئے روح کا ہاتھ تھام کر جانے لگا جبکہ روح کے ہاتھ پیار بری طرح کام پر رہے تھے وہ سب کچھ جانتا تھا اور وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا کہیں اسے بھی اس آدمی کی طرح اس سے آگے وہ بھی ابھی سوچ نہیں پائی تھی مارکٹ سے لے کر گاڑی تک کا سفر روح کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین سفر تھا روح بار بار نظریں اٹھا کے یارم کو دیکھ رہی تھی جو بالکل آرام سکون سے گاڑی درائب کر رہا تھا راستے میں ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی روح اس سے نظریں چڑانے کی نکام کوشش کر رہی تھی جبکہ دل سوکھے پتے کی طرح کام پر رہا تھا وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا اس نے ایک بار پھر ڈرائونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے یارم کو دیکھا اس کے چہرے پر بالکل بھی کوئی گصہ نہ تھا جبکہ بار بار روح کو اپنی طرف اس طرح سے متوجہ دیکھ کر مسکراتا ہوا بی بی تمہاری طبیت تو ٹھیک ہے نا اس نے فکرمندی سے پوچھا یارم اس پہ کیا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ نہ تو ڈانٹ رہا تھا نہ اس پہ گصہ ہو رہا تھا گاڑی اسی ہوتیل کے سامنے رو کی جہاں وہ اکثر کھانا کھاتے تھے چلو بی 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 بہت بھوک لگی ہے وہ اس کے سائر کا دروازہ کھولے کھڑا اسے باہر آنے کو بولا روح بی 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 ناجون چرا کے اس کے ساتھ آئی یارم نے کھانا آرڈر کیا شروع کرو بی بی دیکھنے کے لیے نہیں رکھا یارم نے مسکراتے ہوئے کہا پرسو تیار رہنا اور وہ اپنی بات کی بہت پکی ہے اگر ہم نہیں گئے تو خود آ جائے گے لینے یارم نے مسکراتے ہوئے کہا روح تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی اس بار وہ شوکی چھوڑ کر ذرا سیریس انداز میں بولا مجھے بھوک نہیں ہے روح نے جلدی سے کہا کھانا کھاؤ یارم سختی سے بولا اس نے ایک نظر اٹھا کے اس کے طرف دیکھا تمہیں سمجھ نہیں آرہا کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ کھانا کھاؤ اس بار وہ غصے سے بولا وہ پہلے ہی ڈری سے ہمیں بیٹھی تھی اس کے سخت گوری سے فوراں کھانا کھانے لگی جب تک وہ ٹھیک سے نہ کھاتی یارم اسے گھوٹا رہا بی بی تم خود مجھے سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو یقین کرو تم پر غصہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا وہ مسکرا کر اسے کہہ رہا تھا جیسے روٹی ہوئی بی بی کو منانے کی کوشش کر رہا ہو اب گھر چلے لانگ ڈرائیب پر پھر کسی دن چلیں گے موسم خراب ہو رہا ہے کھانا کھانے کے بعد یارم نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی گھر آ چکا تھا وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی یارم بہت باہر بہت بارش ہو رہی تھی جبکہ روح سمجھ نہیں پاری تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد یارم اتنا نارمل کیسے ہے یارم کمرے میں آیا تو روح بیٹ پر بیٹھی تھی روح یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اس طرح سے بینہ سویٹر بینہ شال کے بیٹھی ہو سردی دیکھئے تم نے باہر کتنی ہو رہی ہے تم انتہائی درجہ کی لاپر والڑکی ہو اپنا نہیں تم میرا ہی خیال کر لو تمہیں کچھ ہو گیا تم میرا کیا ہوگا وہ اسے ڈاٹھتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے بیٹ پر بیٹھتے بیٹھنے کا کہتے ہوئے کمبل اس پر ڈالنے لگا سردی زیادہ ہونے لگی ہے اپنا خیال رکھو تمہیں کچھ ہو گیا تو پہلی اتنی بیمار ہو وہ مسکرہ کر کہتا اس کی گوت میں سر رکھ گیا اور اس کے ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پر رکھے بہت خاص ہو تم بہت خاص آنکھیں بن کیے اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے گیا یارم وہ سارم روح نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب یارم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا سارم نے شھ میں نے پوچھا کچھ نہیں نا تو کیوں مجھے یاد دلارہی ہو کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں نے کب کہا کہ مجھے صفائی چاہیے تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو میں تمہاری اس گداری کو تمہاری نادانی سمجھ کر بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے بار بار یاد دلارہی ہو اندازہ بھی نہیں ہے روح میلے ساتھ گداری کرنے والوں کا میں کیا حشر کرتا ہوں میں تمہیں اس گلتی کی کوئی سزا نہیں دینا چاہتا میں تمہیں خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا پلیز بار بار ان سب باتوں کا ذکر مت کرو میرے سامنے میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا روح اس لئے بہتر ہوگا کہ مجھے یاد مت دلاؤ کہ تم نے میرے ساتھ گداری کی ہے میں بھول جانا چاہتا ہوں مجھے بھولنے دو آپ کو پتا کیسے چلا روح پھر سے بولی میں نے کہا مجھے اس پارے میں بات نہیں کرنی لیکن مجھے کرنی ہے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ مجھے جانا ہے یہاں سے مجھے پاکستان واپس جانا ہے نہیں رہنا آپ کے ساتھ چٹاک مجھے چھوڑ کے جاؤ گی تو ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسی بکواس کرنے کی یارم کا زوردار تھپڑ اس کے گال پہ پڑا تھا اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ سے سنبھلتی یارم نے اس کے بال مٹھی میں چکڑ لیے دوبارہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن مجھ سے دور نہیں جانے دوں گا وہ اس کے موہ پر دھارا تھا نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے کسی بھی قاتل کے ساتھ آپ قاتل ہیں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ روز چھلاتے ہوئے بولی تھی جب یارم نے اس کا ہاتھ تھاما اور گسیٹتے ہوئے بیلکنی میں لے کے آیا بارش اپنے زوروں پر تھی یارم نے ایک جھٹکے سے اسے باہر بارش میں دھکا دیا تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں سنبھل جاؤ شاید یہ بارش تمہارے دماغ سے مجھ سے دور جانے کی اس سوچ کو دھو دے یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس اس کے بعد تو مجھ سے کسی قسم کی ریایت کی امید مت رکھنا اس نے بارکنی کے شیشے کا دروازہ بند کر دیا یارم کو کیسے پتا چلا کہ روح کے پاس موبائل ہے وہ لڑکی ہی بے وکوف ہے میں کیسے سوچ رہا تھا کہ عام سی لڑکی اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہے پتہ نہیں یارم اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا اور محصومہ نہ جانے وہ کہاں ہے وہ مسلسل اپنے فون سے محصومہ کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا پتہ نہیں یہ دونوں لڑکیاں ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں اب اور کوئی چارہ نہ تھا اس نے یارم کو فون کیا اور یارم نے پہلے بیل پہ ہی فون اٹھا لیا تھا یارم میری بات سنو اس سب میں روح کی کوئی گلتی نہیں ہے میں نے اسے کہا تھا تم نے اسے کہا تھا کہ تم مجھے فانسی کے پھندے سے بچاؤ گے تم میری بیوی کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے تم نے میری بیوی کو ڈھال بنایا تم نے میری بیوی کو میری خلاف کیا وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے صرف تمہاری وجہ سے اور اب وہ تمہاری گلتی کی سزنہ بھوکت رہی ہے میں نے تم سے کہا تھا سارم میری بیوی سے دس قدم کے فاسطے پہ رہنا میری بیوی کی طرف میری فاملی کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی تم نے اچھا نہیں کیا سارم تم نے میری روح کو مجھ سے دور کر دیا تمہیں اس کا عساب چکانا ہوگا اور تمہیں اس کے لئے میں کبھی معاف نہیں کروں گا یارم نے گسے سے کہتے فان کارٹ دیا اور پھر فان کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارا اس لئے ایک نظر باہر دیکھا جہاں وہ اندھیرے میں بارش کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی بارش سے بچنے کی کوئی جگہ نہ دی روح کو تکلیف پہنچا کہ وہ خود کتنی تکلیف میں تھا یہ صرف وہ جانتا تھا وہ اس وقت مکمل بارش میں بھیگی ہوئی تھی اس کا کام توجود صاف نظر آ رہا تھا وہ فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی یہ تمہارے لئے ضروری ہے روح تم چاہے در کر میرے ساتھ رہو تمہاری زندگی میں سارے آپشن ہیں لیکن مجھ سے دور جانے کی کوئی آپشن نہیں ہے اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ باہر نکل گیا لائٹ کی وجہ سے جو تھوڑی بہت روشنی باہر آ رہی تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی یارم اس نے کامتی آواز سے یارم کو بکارا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی شاید وہ سو چکا تھا یارم پلیز دروازہ کھلیں اس نے شیشے کے دروازے کو کھٹ کھٹ آتے ہوئے کہا اندر سے کوئی آواز نہ آئی وہ روتے روتے ایک پر پھر سے زمین پہ بیٹھ گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے سردی رگیں چیر کے اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہو بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی اس لئے کئی بار دروازہ کھلنے کی اس نے کوشش کی اور کئی بار دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی یارم گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے یوں ہی کھڑا تھا بارش کسی پتھر کی طرح اس کے جسم پہ برس رہی تھی سردیوں کے بارشیں شروع ہو چکی تھی موسم بدل چکا تھا پچھلے کچھ دنوں سے رات روز ہی بارش ہو رہی تھی اس کی وجہ سے سردی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی وہ کتنی دیر وہیں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا وہ روح کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا تھا وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنوں کو تکلیف میں دے کے خوش ہوتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنوں کو تکلیف دے کے خود اس تکلیف کو سہتے ہیں تمہیں لگتا ہے مجھ سے دور جانا اتنا آسان ہے روح تم میری محبت کا ناجائز پائدہ اٹھا رہے ہو تمہیں یہ احساس دلانا پڑے گا کہ تمہیں بھی تمہاری گلتی کی سزا ضرور ملے گی اور مجھے یقین ہے کل صبح مجھے میری روح واپس مل جائے گی جس کے دل میں مجھ سے دور جانے کی خواہش نہیں رہے گی اور اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں اور سزا ملے گی رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا ایسے نہیں تو ویسے سئی رات نہ جانے کون سا پہر وہ کمرے میں آیا اس نے لائٹ آن کی تو دیکھا بیلکنی کے دروازے کے ساتھ روح آنکھیں بند کی ہوئے بیٹی ہے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا یارم تیزی سے دروازے کی طرف آیا اس نے دروازہ کھولا اس کے اپنے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے روح اس نے روح کو پکارا روح آنکھیں کھولو یارم نے اس کا گال تپ تپ آیا لیکن وہ کچھ نہ بھولی یارم کو اب اس کی فکر ہونے لگی شاید وہ نیم بے ہوش تھی وہ اسے احتیاط سے اٹھا کے ڈریسنگ روم میں لائے اس کے کپڑے بدل کر ٹوول سے اس کے بال سکھانے لگا اسے بیٹروم میں لاکر بیٹ پہ لٹایا کافی دیر اس کے قریب بیٹھا اس کے ہاتھ پیر سے ہلاتا رہا کچھ دیر بعد یارم کو وہ بہتر لگی چھوٹی سی جان ہو اور اتنا دنگرتی ہو اس کا ماں تھا چومتا وہ واپس ڈریسنگ روم میں آ کر اپنے کپڑے بدلنے لگا اس کے قریب آ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ کر لیٹ گیا یقیناً اب تک تمہاری اکل ٹھکانے آ چکی ہوگی وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس پر جھکا تھا روح کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی اس نے ایک نظر دوڑا کر پورے کمرے کو دیکھا کل رات یارم نے اسے بارش میں باہر نکال دیا تھا پھر وہ اندر کیسے آئی اس کا لباس کس نے بدلائی یہ سمجھنا مشکل نہ تھا بارش ابھی تک جاری تھی اور سرتی اب بھی اپنی شدت پکڑے ہوئے تھی یارم نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے پاکستان نہیں جانے دیکھا اور کل رات ہمت کر کے اس نے بھی یارم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ گی اب اسے اپنی بات پر قائم رہنا تھا چاہیے کچھ بھی ہو جائے وہ یارم کے ساتھ نہیں رہ گی وہ انہی سب سوچوں میں تھی جب دروازہ کھلا اور یارم ہاتھ میں سوپ کا باون لیے اندر داکی لوا یارم ذرا سا مسکڑا ہے ارے یار تم تو جاک رہی ہو میں تو پلان کر رہا تھا کہ کیسے تمہیں جگاؤں گا وہ اس کے پاس آیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھا بہتر لیکن ابھی تمہیں بخار ہے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے آرام کرو میں یہی ہوں یہ سوپ پیلو بہتر فیل کرو گی وہ ایک سپود میں سوپ لیے اس کے طرف پڑھانے لگا مجھے نہیں چاہیے وہ مو پھیر گئی روح اچھے بچے زید نہیں کرتے وہ پیار سے بہلانے لگا میں بچی نہیں ہوں اور میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کریں آپ کی ساری حقیقت میرے سامنے ہے اور آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں رکھیں گے تو سن لیں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ اب اس کے لئے آپ چاہیں مجھے باہر بارش میں کھڑا کر دیں یا ہاتھ اٹھائیں روح دیمی آواز میں مگر گصے سے بول رہی تھی باپرے یہ گصہ رات میں باہر بارش میں نکالنے کی وجہ سے ہو رہا ہے بیبی اتنا گصہ مت کرو یار کمزور سا دل ہے میرا ہاتھ اٹھائک ہو جائے گا یارم مسکراتے ہوئے بولا مجھے فاطمہ بھی اسے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت وہ اپنے در پر کابو پاتی ٹھوس لہنچے میں بولی یارم اسے زد کرتے دیکھ کر چٹکا تھا اپنی اداوں پر کنٹرول کرو بیبی تمہارا یہ باگی انداز مجھے گستاک ہونے پر مجبور کر رہا ہے وہ جھک کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے بولا روح اسے دھکا دے کر دور ہونے لگی جب یارم نے اسے ایک چھٹکے سے پکڑ کر بٹ پہ پھینک دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر لیے تمہارا یہ جھگڑالو انداز مجھے زیادہ پسند آ رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے بیبی کو اتنا گصہ آتا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا یارم خدا کے لئے مجھے چھوڑتے بخشتے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی یارم اس کی ناکام سی کوشش پر کھل کر مسکر آیا قدر ہی نہیں ہے تمہیں میری اس لئے دعاوں میں مانگتی تھی مجھے یارم اسے جج کرنے لگا یارم چھوڑے مجھے وہ اپنا آپ چھوڑانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی پکواس بند کرو کب سے برداش کر رہا ہوں تمہارا ہر انداز سر آنکھوں پر مگر یہ بار بار چھوڑیں چھوڑیں والی رٹ بند کرو نفرت ہے مجھے اس لفظ سے اب اگر میں نے تمہارے موہ سے یہ لفظ سنا تو بہت پچھتا ہوگی بہرحال میرا موٹ بہت اچھا ہے تو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت بہت دنوں سے تمہاری منمانیاں برداشت کر رہا ہوں اب میں نکڑے اٹھانے کے موٹ میں بلکل بھی نہیں ہوں سو اب تم میری منمانیاں برداشت کرو اس کی سراہی دار گردن پر جھکتے وہ بولا تھا روح اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی روح تم جانتی ہو کہ میرے سامنے یہ مضاحمت بیکار ہے تو کیوں کوشش کر رہی ہو وہ اس کے لگوں پر جھکتے ہوئے بولا اس پر اپنے پیار کے شدتیں اٹھاتا وہ اسے بے بس کر گیا اس کا فان دو تین بار بچ کر بند ہو چکا تھا لیکن اس نے نہیں اٹھایا اس کے بلکل قریب روح اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سوری تھی یارم اس وقت صرف اسے محسوس کرنا چاہتا تھا فیلحال وہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا کل رات اس نے اتنے زور سے فان پھینکا تھا لیکن پھر بھی وہ دھیٹ کالین پر گرنے کی وجہ سے قتل ہونے سے بچ گیا لیکن بار بار اس کا بچنا یارم کو ڈسٹرب کر رہا تھا جس کی وجہ سے اسے سچ میں فان کرنے والے کو قتل کر دینا چاہیے تھا وہ فان نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن روح کی نیند خراب ہونے کے در سے اس نے فان اٹھا دیا کیا مسئلہ ہے شارف کیا ایلینز تمہیں دوسرے پلانٹ اٹھا کے لے گئے ہیں کہ تم سے صبر نہیں ہو رہا اگر فان نہیں اٹھا رہا تو مطلب یہی ہے نا کہ میں بیزی ہوں اب رکھو فان جب میں بات کرنے کے موت میں ہوں گا تو کال کر لوں گا اس نے اتنا کہہ کے فان بند کر دیا جبکہ دوسری طرف شارف ڈیبل ڈیبل ہی کرتا رہ گیا فان کاج کر ایک بار پھر روح کی طرف متوجہ ہوا اسے کل رات روح کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا وہ اس سے درے سے ہمیں بغیر بات کر رہی تھی لیکن یہ بات الگ تھی کہ وہ جو بات کر رہی تھی وہ اسے پسند نہیں تھی یاروں اسے وقت دینا چاہتا تھا وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا جب تک وہ دل سے رازی نہ ہو یا اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا لیکن روح کی باتیں اسے ڈسٹرپ کرنے لگی تھی وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا اگر تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے مجھے تمہیں سو پردوں میں چپا کے رکھنا پڑا تو رکھوں گا اور تم اس سے دور جا پاؤ گی یہ صرف تمہاری بھول ہے اور کچھ نہیں ابھی تم مجھے ایک پرسند بھی نہیں جانتی جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے اور اب تمہیں اس بات کا احساس دلانے کا وقت آ گیا ہے کہ تم پر سیوائے میرے اور کسی کا کوئی حق نہیں تمہارے سر کے بال سے ریکے پیر کے ناخن تک تم میری ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا بہت پیاری ہو تم روح مگر جب ایسی بھی وقوفیاں کرتی ہو نا اور پیاری لگتی ہو اور کتنا سو ہوگی اٹھو شاباش وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا لیکن اس پر جھکتے ہی وہ کرنٹ کھا کر جھا گی اور اس سے دور ہوئی ہاں 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 یار یہ تو چیٹنگ ہے مجھے ٹھیک سے دگانے تو دیتی وہ کہکہا لگا کے ہستا اس کی طرف بڑھا جبکہ روح اسے خود سے دور کرتی بھاگ کر واشروہ میں بند ہو گئی تم ایک شیطان کی زندگی میں بیچا گیا فرشتہ ہو وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا آج میری اور شیفہ نہیں آئی تھی یاری تم میری پڑھا داتے ہیں ان سے کیونکہ میری لکھا ہے نا بائی ڈیوالٹ میری بٹ ایٹس میری آج میری اور شیفہ نہیں آئی تھی یا شاید یارم نے چھٹی تھی تھی خیر جو بھی تھا یارم خود ناشتہ بنا رہا تھا بی بی یہ ظلم ہے معصوم شہر پر میں تمہارے اتنی خدمتیں کر رہا ہوں اور تم ہو کسی دھے مباد پہ نہیں کرتی مجھ سے دل کرتا ہے روٹ جاؤں تم سے لیکن پھر تم پہ ترس آ جاتا ہے مناؤگی کیسے مجھے اسی لئے نہیں روٹتا دیکھا کتنا احساس ہے مجھے تمہارا کتنی فکر کرتا ہوں اور ایک تم ہو چلو آب باہر آونا کھانا کھاؤ بھوکا رہنے کا ارادہ ہے کیا وہ محبت سے پوچھتے لگا بھوکا رہنے کا نہیں بھوکا مرنے کا ارادہ ہے وہ بنا در خوف کے اس کا ہاتھ جھٹک کے بولی اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا سوفانی میں نے کہا نا بی بی تم مجھے ابھی ایک پرسن بھی نہیں جانتی اگر تم مر بھی جاؤ گی نا تو بھی سکون سے نہیں تمہیں مرنے دوں گا ساتھ آوں گا ارے ہم تو زندگی اور موت کے ساتھ ہیں ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں بھی اور وہاں بھی اور کیا جنت میں بھی مجھ سے بھاگتی پیرو گی تم یارم اس کو رہت دباہ کی شرارتی انداز میں پوچھنے لگا آپ جو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کو جنت ملے گی اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی شاید شرمندہ کرنے کی ایک کوشش تھی افکورس ملے گی میری جان میری بیوی اتنی نیک ہے پہنچ وقت کی نماز پڑھتی ہے میرے لئے اللہ کے سامنے سپارش نہیں کرے گی افکورس کرے گی جو دنیا میں میرے لئے اتنی دعائیں مانگ کے مجھے حاصل کر سکتی ہے وہ کیا اللہ کے سامنے میری سپارش نہیں کر سکتی یارم اب بھی شرارتی انداز میں بولا آپ مجھے باہر باہر اس بات کا تانہ تو نہیں ماریں گے کہ میں نے آپ جیسے شخص کے لئے دعائیں مانگی روح مو پھیر گئی وہ مسکر آیا خیر اب تو تم نے مجھے حاصل کر لیا اب بھک تو وہ مسکر آ کر کہتا ایک دم سیریس ہو گیا اور زبردستی اسے کھانا کھرانے لگا آپ بہت برے ہیں یارم اس نے پہلی بار یہ کہا تھا اس سے پہلے وہ کہتی تھی یارم آپ اچھے نہیں ہیں لیکن آج اس نے کہا تھا کہ آپ برے ہیں ہاں شاید بہت برا یارم بینہ اپنی فیلنگز اس پہ ظاہر کیے زبردستی اسے کھانا کھلاتا رہا روح کو زبردستی کھانا کھلا کہ اسے کمرے میں بھیج دیا جبکہ خود وہ آفیس روم میں آیا تھا ابھی اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی یہاں بیٹھے کہ اس کے موبائل پر فاطمہ بھی کی گول آنے لگی روح کی گیر مجودکی میں ملکم سلام بیٹا روح سے بات ہو سکتی ہے اسے بہت ضروری بات بتانی ہے فاطمہ بھی نے کہا نہیں فاطمہ بھی وہ تو گھر پہ ہے آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں جو کچھ کہنا چاہتی ہیں میں اسے بتا دوں گا یارم نے کہا بیٹا روح کو بتا دینا تانیا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اس کی ماں سپتال میں ہے بہت برا حال ہے بیچاری کا وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے میں نے اسے نمبر بھی دیا تھا لیکن اس نے کال نہیں کی فاطمہ بھی نے کہا جی وہ میں اس کی بات نہیں کروا پایا میں روح کو بتا دوں گا آپ کا شکریہ بتانے کے لئے یارم نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا لیکن اسے بہچینی ہونے لگی کیا اسے روح کو یہ بات بتانی چاہیے وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون ایک بار پھر سے بچنے لگا ہاں بولو شارف اس نے فون اٹھا کے کہا جیوی کرم بہت تیز آدمی تھا وہ لڑکیوں کا دھندہ کرتا تھا اور اس کے سارے آدمی ہماری خلاف ہو چکے ہیں خاص کر کے وہ شان وہ تمہارے بہت خلاف ہو چکا ہے یہاں اس کے زبان نہیں کھل رہی تھی اور وہاں جا کے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے ہاں 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 تم ایسا کرو ان سب کو ہماری طرف سے دعوت پر بلاؤ ہم سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے روح کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے شارف اب میں آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میں اپنی روح کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتا شارف نہ جانے کیا بول رہا تھا لیکن یارم فون بند کر چکا تھا آر پردے کے پیچھے کھڑی روح آہستہ سے باہر نکل گئی میں نے تمہیں کہا تھا نا تم مجھے ایک پرسند بھی نہیں جانتی ایک پرسند بھی نہیں ہائی میری پیاری سی جاسوسن کتنی جاسوسی کروگی میری تم تو بہت بہاتر ہوگی روح اب بہت مزہ آئے گا تمہارے ساتھ وہ مسکراتا ہوا بولا یارم تمرے میں آیا تو روح بیٹ پہ بیٹے ہوئی تھی وہ آہستہ تچلتا اس کے قریب زمین پہ آ کے بیٹ گیا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا شاہد وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہونے والی یارم کی شارف کے ساتھ گفتگو کے زیر اثر تھی اس لئے اس کی حرکت پہ کچھ نہیں بولی روح میں نے بہت سوچا کہ جو کام میں اپنی ماں کے لئے نہیں کر پایا وہ میں تمہارے لئے کیوں کرو لیکن پھر مجھے حساس ہوا کہ جس طرح سے مجھے میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی اسی طرح سے تم بھی چلی جاؤگی روح رشتوں کے بغیر انسان بے جان ہو جاتا ہے اور تم تو میرا واحد رشتہ ہو جس کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا اس کے لئے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے تمہارے لئے ایک قاتل کے ساتھ رہنا مشکل ہے نا تو مجھے اس لئے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں یہ کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر اس کام کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو رہی ہو تو میں نہیں کروں گا یہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا وہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ تھامے بولا یارم آپ سچ کہہ رہے ہیں اب سب کچھ چھوڑ دیں گے روح نے بھی یقینی سے بوچھا تو میری زندگی ہو روح اسی لئے اب میں نے سوچا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تم مجھ سے دور جو تمہیں مجھ سے دور کر دے روح تم میری جان ہو تم سے دور ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو سانسیں رکھنے لگتی ہیں وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کے بولا روح پلیز مجھے چھوڑ کے مجھ جانا میں سچ کہتا ہوں میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر پلیز میرا یقین کرو پلیز مجھے چھوڑ کے مجھ جانا میں نہیں جاؤں گی یارم میں ہمیشہ آپ کے ساتھ راؤں گی وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی لیکن روح سارم تو میرے خلاف ثبوت ڈونڈ رہا ہے میں سارم کو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کیونکہ اگر میں نے اسے اپنے خلاف ثبوت دے دیئے تو وہ مجھے قانون کی حوالی کر دے گا اور وہ لوگ مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تو تم جانتی ہو میں نے اتنے گناہ کیا ہے روح کہ کوئی بھی مجھے بچا نہیں سکے گا سارم صرف مجھے جھوٹے دلہ سے دیتا ہے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے شاید وہ مجھے فانسی سے بچا لے لیکن تا عمر قید سے نہیں بچا پائے گا میں ساری زندگی جیل میں سڑوں گا تم سے دور ہو جاؤں گا یارم تو آپ وہ ثبوت کہیں چھپا دے نا تاکہ وہ سارم تک نہ پہنچ پائیں وہ ثبوت تو صرف آپ کے پاس ہے نا اگر آپ کسی کو دیں گے ہی نہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ تو ویسے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے ہر گناہ کی سزا دی جاتی ہے دی جائے ضروری تو نہیں وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی لیکن دو سارم کو تو مجھے گرفتار کرنے پر میڈل ملیں گے اس کی پرموشن ہو جائے گی وہ کسی بھی حال میں ثبوت دوننے کی کوشش کرے گا اور پھر تمہیں مجھ سے دور کرنے میں نہیں کہیں نہیں جاؤں گی آرم میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی سارم سے میں خود بات کروں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ پریس پریشان مت ہوں آپ بس ایسے گندے کاموں سے توبہ کر لیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا روح پیار سے اسے سمجھانے لگی جب یارم اسے اپنے سینے میں بھینچے اپنے ڈمپل چھپانے کی نقام کوشش کر رہا تھا یارم پرسکون نیند سو رہا تھا جبکہ روح اس کے ساتھ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے سارم سے کیسے بچائے یارم یارم اٹھیں اس نے یارم کو جگایا کیا ہوا بیبی نیند نہیں آ رہی یارم نے پیار سے بوچھا یارم وہ ثبوت کہاں ہے کون سے ثبوت یارم جو آپ کے خلاف ہے وہ ثبوت آپ نے کہا رکھے ہیں دے مجھے روح نے کہا تم میری چابی چوری کر کے گئی تھی گئی تو تھی وہاں وہیں پہ پڑے ہیں یارم نے مسکرا کے کہا آپ کو وہ چابی واپس کہاں سے ملی روح نے شرمندگی سے پوچھا بیبی تم ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ کے بھول گئی تھی زیرو نمبر دیتا ہوں تمہیں تمہاری جاسوسی کے فیل ہو تو جاسوسی میں کیا کروگی ان ثبوتوں کا فیل ہو تم جاسوسی میں کیا کروگی ان ثبوتوں کا کیوں پوچھ رہی ہو یارم مددے پہ آیا آگو ثبوت مجھے دیں تو سہی روح نے کہا تو یارم چابی اٹھا کے باہر گیا اور اپنے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے سارے اکٹھے کر کے اس کے سامنے علاقے رکھے جس میں دو فائل اور بہت سارے یو ایس بیز تھے اور اس دن یہ سب چیزیں سامنے ٹیبل پر پڑی تھی روح نے سب کچھ دیکھا بس ان چیزوں کو نظرانداز کر گئی اس کے حساب میں سامنے رکھی گئی چیزوں میں کیا ملنا تھا یارم اس کی سوچ پڑھ کے بے کھل کے مسکر آیا اب یہ کرنا اب کیا کرنا ہے یہ سب کچھ سارن کو دینا ہے یارم اس کے قریب بیٹھ کے پوچھنے لگا روح نے وہ سب کچھ اٹھایا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا باہر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا تھا یارم سمجھتا تھا وہ دونوں باہر آئے روح نے سب کچھ لون کے ایک کونے میں رکھا اور پھر اسے ساتھ لیے کچن میں آئی وہاں سے مہچس لی اور ان سب چیزوں کو جلانے لگی یارم نے اسے نہ رکا اور نہ ہی کچھ کہا روح نے ایک ایک یو ایس بی کو جلانا چاہا کچھ تو جل گئی لیکن کچھ لوہے کی ہونے کی وجہ سے نہیں جلی یارم یہ تو جلی نہیں رہی وہ ہشیاری سے اپنے شوہر کے کارناموں کے ثبوت مٹا رہی تھی یارم مسکر آیا تم رکو میں ایک منٹ میں آتا ہوں وہ اسے کہہ کے اندر چلا گیا جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں نہ جانے کیا تھا روح ہاتھ بچا کے یہ تعداب ہے اسے تمہارا ہاتھ بجل سکتا ہے یارم نے احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر شیشے کی بوتل کھول کر ان چیزوں پر پھینگ دی لوہے کی یو ایس بی گلنے لگی تھی اور یارم کے خلاف سب ثبوت مٹ چکے تھے آج تم نے مجھے ازاد کر دیا ہے رو اب میں دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا یارم نے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا اب تم اندر چلو اور آرام کرو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں یارم آپ چلے نا اندر روح نے کہا ہاں بی بی میں بس ابھی آیا تم چلو جب تک کہ سب کچھ ٹھیک سے جل نہیں جاتا میں یہاں ہی رکوں گا روحاں میں گردن ہلاتی اندر اپنے کمرے کی طرف چل دی جبکہ یارم نے اپنی جیب سے موبائل لکالا اور اس پہ نمبر ڈائل کرنے لگا یارم یہ اس وقت مجھے فون کیوں کر رہا ہے سارم نے ٹائم کی طرف دیکھا جہاں گھڑی رات کے دو بچاری تھی اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھایا سارم سوری میں تمہیں رات کو ڈسٹرپ کر رہا ہوں مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہیں بہت ہی بری خبر دینے والا ہوں وہ سب وہ جن کے لیے تم میری روح کو تم میری روح کو میرے خلاف استعمال کر رہے تھے وہ تھوڑے دیر پہلے روح نے جلا دیا ہے اب تو شاید ان چیزوں کی راک بھی نہیں بجی آنکھیں روح نے تضاب سے جلایا ہے ان سب کو میری بیوی تو مجھ سے بھی زیادہ صفائی سے ایک آم گرتی ہے یارم نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی کیا بکوانس کر رہے ہو تم سارم جیسے ہوش کے دنیا میں آیا آواز کم رکھو اور وہاں جاگ جائے گی پھر ہزار سوال پوچھیں گی کس کس سوال کا جواب دوگے تم اور ایک بات کان کھول کے سن لو آج کے بار اگر تم نے میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا مائرہ مجھے بھی بہت عزیز ہے سارم لیکن یقین کرو روح سے زیادہ یارم خود بھی نہیں اب اگر تم وار کرو گے تو وار سہنے کے لیے تیار رہنا یارم کازمی ہر بار بخشتا نہیں ہے یارم فون بند کر چکا تھا جبکہ اپنی نیند آرام سے پوری کرنے والے انسپیکٹر سارم کی نیند حرام ہو چکی تھی تیار رہنا بی بی آتھ شان کو سارم کے گھر ڈینر ہے میں کچھ حساب پورے کر کے واپس آؤں گا وہ گھر سے جاتے ہوئے بولا کہ اچانک اسے فاطمہ بھی کی بات یاد آگئی لیکن وہ ایسی عورت کے بارے میں روح کو کیا بتاتا جس نے روح کو ہی بیش دیا پھر اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ عورت شیک شمس کے بارے میں نہ جانتی ہو کہ وہ مر چکا ہے اور اگر یہ راز روح پہ ابھی کھل گیا تو ایک اور مسئلہ بن جائے گا اور فلحال یارم اور کوئی نیا پنگا نہیں لینا چاہتا تھا وہ گھر سے نکل کر سیدھا آفیس میں آیا تھا جہاں شاریف ماسومہ خیزر اور لائلہ بیتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے ان کی حالت سے وہ اچھے سے واقع تھا اس لئے کمرے میں داکھل ہوتے ہی مسکر آیا جیبن شاریف کیا کہہ رہا ہے کیا تم یہ کام چھوڑ رہے ہو کیا تم نے کلی سے فان پہ کہا ہے کہ تم مزید یہ سب کچھ نہیں کرو گے خیزر نے پریشانی سے پوچھا آج میں اور روح ساریم کے گھر ڈینر پہ جا رہے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ روح وہاں جا کے ساریم کی باتوں میں آئے روح میرے پیچھے کھڑی مجھے سن رہی تھی اس لئے میں نے شاریف سے اس طرح سکھا تھا اور یارم مرتے دم تک یہ کام نہیں چھوڑے گا جب تک مظلومہ پر ظلم ہوتا رہے گا تب تک یارم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے چاہے فرشتے بن کر پیدا ہوں یا شیطان بن کر اس وقت روح اور یارم ساریم کے گھر پر ڈینر کر رہے تھے اسے ساریم کی بیوی اروا بہت اچھی لگی تھی لیکن اب اسے ساریم اچھا نہیں لگتا تھا جبکہ ان دونوں کی بیٹی مائرہ یارم کے ساتھ بہت فرانک تھی اروا نے ان کے نکاح کے بارے میں پوچھا جس پر روح بتانے لگی کہ ان کا نکاح فون پہ ہوا ہے لیکن اس سے پہلے ہی یارم بول اٹھا پہلے ہمارا نکاح فون پہ ہوا تھا پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہم نے پھر سے نکاح کیا ہے کیونکہ ہم دونوں ہی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہے تھے کیوں روح میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا یارم نے کہا اور روح نے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہی لیا جبکہ ساریم جو ان کی ہر بات کو نوٹ کر رہا تھا یہاں یارم کی روح کی بات کاٹ کر خود بولنا اسے شک میں مبتلا کر گیا ساریم نے روح سے اکیلے میں بات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن یارم نے اسے ایسا کوئی موقع نہ دیا مائرہ کتنی پیاری ہے کتنی پیاری باتیں کرتی ہے روح گاری میں مسلسل مائرہ کے بارے میں بات کر رہی تھی مجھے بھی بالکل مائرہ جیسی بیٹی چاہیے یارم کے کہنے پر روح کی بولتی بند ہو گئی اسے امید نہ دی کہ یارم اسے اچانک یہ بات کرے گا کیا ہوا تم چکی ہو گئی کیا تمہیں مائرہ جیسی بیٹی نہیں چاہیے یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا شرمایا ہوا روح دیکھا یارم آپ نہ پتہ ہے پتہ ہے پتہ ہے بہت دورا ہوں یارم اس کی بات کاٹ کے بولا بہت اچھے ہیں آپ وہ اس کے بازو پہ سر رہتے ہوئے بولی اچھا پھر بتاؤ نہ مائرہ جیسی بیٹی کب دے رہی ہو مجھے وہ پھر سے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا یارم آپ خموش ہو کے گاڑی چلائیں آپ کو یاد نہیں ہے ڈرائبنگ کے دوران آپ کو بات کرنا پسند نہیں روح نے جیسے اسی کی بات اسے یاد دلائی جس پہ یارم کہہ کہاں لگا کہہ سا ہاں بھئی چھپ ہو کے گاڑی چلانی چاہیے بلکہ خموشی سے اپنا فیوچر پلان کرنا چاہیے لیکن آئس لینڈ تو ہم اپنے بچوں کو لے کے جا جا نہیں سکتے تو پھر تم کیا کہتی ہو ہم کہاں لے کے جائے کریں گے انہیں یارم پھر شرارتی انداز میں پوچھنے لگا یارم روح نے گھول کر اس کا نام پکارا جس پر ایک بار پھر سے یارم کا کہہ کہاں گنجا یارم اپنے آفس روم میں نہ جانے کیا کر رہا تھا یارم نے اس سے کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑنے میں اسے وقت لگے گا ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا وہ اچانک یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا روح کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی پھر سو گئی رات کا جانے کون سا پہٹتا جب اسے اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس ہوا آنکھیں کھولی تو دیکھا یارم اس پہ جھکا اسے مکمل اپنی قید ملے چکا تھا بیبی میں نے تو اپنے بچوں کے نام بھی سوچ لیا ہے وہ سرگوشی سے کہتا اس کی سرائی دار گرڈن پہ اپنے لب رکھ گیا یارم نے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا جہاں شرم و حیاء سے وہ خود میں سمٹ رہی تھی یارم بے اختیار اس پہ جھکا اپنے پیار کی مہر سبت کرنے لگا ہمیں جلدی سے جلدی بچے کا انتظام کرنا ہوگا اتنے پیارے پیارے نام سرچ کیے ہیں میں نے کہیں ویسٹ نہ ہو جائے وہ اس کے ہوتوں کو ازادی بکش کر پھر سے بولنے لگا جبکہ گستاکیاں ابھی تک جاری تھی روح اس کی ان گستاکیوں کتاب دال آتے ہوئے اس کے سینے میں مو چھپا گئی وہ بھاگتے ہوئے جاری تھی یارم تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہو رہا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگ تھی اسے پکار رہی تھی اور پھر یارم اس سے دور چلا گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا جہاں کمرے میں وہ بالکل اکیلی تھی وہ تیزی سے باہر آئی اس وقت وہ صرف یارم کو دیکھنا چاہتی تھی باہر آ کر اس نے شفاہ سے پوچھا تو اسے تو اس نے کہا کہ یارم کام پر جا چکا ہے اس نے بیچینی اس کی بیچینی حد سے زیادہ سوا ہونے لگی یارم اپنے کام پر جا چکا تھا اس نے اپنا فون نکالا اور باہر آ کر یارم کا نمبر ملانے لگی دو تین بار فون بچنے کے بعد بند ہو جاتا لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا اسے مزید قبرہ ہٹ ہونے لگی اس وقت اسے صرف یارم کو دیکھنا تھا یا اللہ یارم بلکل ٹھیک ہو وہ اللہ سے دعا مانگتی بار بار فون ملاتی لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور قدم باہر کے طرف اٹھائے باہر آ کر ملازم سے کہا کہ اسے یارم کے آفیس آنا ہے اس نے ایک منٹ سوچا پھر اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو کہا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ یارم کے آفیس میں تھی مصومہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جسے وہ جانتی تھی اس نے مصومہ سے یارم کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ سائٹ پہ گیا ہے اور وہ فون اس لئے نہیں اٹھا رہے کیونکہ ان کا فون یہاں آفیس میں بڑھا ہے لیکن تم اتنی گبرائی ہوئی کیوں ہو مصومہ نے روح سے پوچھا مصومہ پلیز مجھے یارم کے پاس لے کے چلو میں ایک بار انہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور انہیں اپنے کامتے ہاتھوں سے مصومہ کا ہاتھ آما ٹھیک ہے روح تم گبراؤ مت میں تمہیں ابھی سر کے پاس لے چلتی ہوں مصومہ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا روح بینا کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ یارم کے ساتھ گداری کرنے والے کوئی یارم نہیں بخشتا لیکن تم نے میری بات نہیں سنی اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی جیول خدا کے لئے مجھے معاف کر دو میں آئندہ تمہاری خبر کسی تک نہیں پہنچاؤں گا میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا میں پاکستان جالا جاؤں گا خدا کے لئے میری جان بخشتو بھروتے ہوئے اس کے پیر پکڑنے لگا یارم کے کانون میں گدار کے لئے کوئی معافی نہیں ہے صرف ایک سزا ہے یارم نے ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بلیڈ اس کی کلائی پر چلانے لگا آدمی درد سے تڑپنے لگا اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں دور دور تک جاری تھی یارم کا بلیڈ کسی سامپ کی طرح رنگتا ہوا اس کے جسم پر چل رہا تھا اس کے جسم پر سرخ لکیریں بن رہی تھی وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا لیکن یہاں ترس کھانے والا کوئی نہ تھا جیوی پلیز جلدی کرو میرے کان میں درد ہونے لگا ہے شارس نے کہا جلدی نہیں مجھے مزا نہیں آئے گا یارم نے مسکرا کے کہا جیوی پلیز جلدی کرو مجھے اور بھی کام ہے خضر نے کہا تم لوگ کبھی بھی سکون سے مجھے میرا کام نہیں کرنے دیتے یہ کہتے ہوئے یارم نے بلیڈ اس آدمی کی گردن پر دے مارا پھر آدمی کے چیخ کے ساتھ ایک اور چیخ بلند ہوئی یارم نے پلٹ کر دیکھا جہاں روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی یارم نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے اٹھانے لگا کیا ہوا اسے کون لائے ہے یہاں پہ اسے یارم نے گسے سے مصومہ کی طرف دیکھا جو خود بری طرح سے گبرائی ہوئی کھڑی تھی سر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہاں اس لئے آئے ہیں آپ لوگ تو بات کرنے آئے تھے روح کافی گبرائی ہوئی تھی اس لئے میں اسے یہاں لے آئی مصومہ نے اپنی صفائی پیش کی جبکہ یارم کا دل چاہا کہ وہ اس کا مو توڑ دے اتنی مشکل سے اس نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا اور مصومہ کی ایک گلتی کی وجہ سے سب کچھ پھر سے برباد ہو چکا تھا روح کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن ہی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے یارم نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور وہاں سے سیدھا نکل گیا وہ بھی خزر کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگی جب شارف نے اسے پکڑ کر زوردہ تھپڑ اس کے مو پہ مارا تم باتوں سے صدرنے والی نہیں ہو مصومہ تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ڈیول کے ٹیم میں کام کرنے والے لوگ اتنی گلتیاں نہیں کرتے اپنے مو پہ ہاتھ رکھے مصومہ حیران پریشان نظروں سے شارف کو دیکھ رہی تھی جبکہ اسے اس کی گلتی بتا کر سزا دے کر شارف یہ جا وہ جا وہ اسے سیدھا لے کر گھر آئے تھا ڈاکٹر گھر پر ہی اسے چیک کر رہا تھا شارف خیزر مصومہ لیلا سب لوگ یہاں پہ تھے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریشان تھے لیکن یارم کی حالت ان سب سے مختلف تھی وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھا بلکہ مسلسل ٹہل رہا تھا وہ شاید آگے کے بارے میں جانتا تھا کتنی مشکل سے اس نے روح کو اپنا اعتبار دلوائے تھا اور سب پر پانی پھر چکا تھا مصومہ کتنی بار اس کے قریب آ کر معافی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی مصومہ میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا کچھ بھی نہیں اس نے الفاظ الگ الگ کر کے ادا کیے تو مصومہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی مصومہ جانتی تھی کہ شارف اس سے نراض ہے وہ پہلے سے ہی اس پر بہت غصہ ہے اب تک مصومہ نے جوز کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے شارف اس سے سیدھے مبات نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی مصومہ اتنی بڑی قصوروار نہ تھی اس نے شارف کو کبھی نہیں کہا تھا وہ اسے چاہتی ہے یا اس سے شادی کرے گی اس نے تو ہمیشہ شارف کی جذبات کو بھٹکنے سے رکا تھا اس نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ یہاں صرف اپنے باپ کی موت کا بدلی نے آئی ہے نہ کہ گھر بسانے جبکہ لیلہ اب اپنا سارا وقت خیزر کے ساتھ گزارتی تھی وہ خیزر کو سمجھتے لگی تھی وہ بظاہر ایک دوسرے کے دوست ہی تھے لیکن خیزر کے اندر ایک امید جاگی تھی کیا پتہ لیلہ اس کی محبت کو قبول کر لے جبکہ لیلہ کو اب خیزر کا ساتھ اچھا لگتا تھا فارق وقت میں وہ اکثر اکٹھے نظر آتے یہاں تک کہ لیلہ اب خیزر کو اپنا بیسٹ فرنڈ بھی کہنے لگی تھی سو میری عزیز لیسنرز دس ورس دی اینڈ آف دس اپیسوٹ اپنا بہت کیا رکھئے گا نیک تمنہوں کے ساتھ اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہر کس نہ بھولئے گا اور اپنا بہت کیا رکھئے گا نیک تمنہوں کے ساتھ اللہ حافظ